اسلام علیکم ورکم بیک مکفی شامدی تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اورگینزا کی کٹنگ دیکھائیں گے تو ہم نے کپڑے کو ڈبل فولٹنگ میں کر لیا ہے تو آٹھ انچ ہم نے اس کی کندو کی چوڑائی رکھی ہے اور یہاں پہ ہم اس کی گہرائی جو ہے نو انچ رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ہمیں تیار چاہیے ہم اس کی جو ہے نا ہم رکھ رہے ہیں کٹنگ تو یہاں پہ ہمیں ایک لینڈ را کر لیں گے یعنی اوپر سے جو آٹھ انچ چوڑائی اور نو انچ لمبائی رکھی ہے تو اس طریقے سے ہم ڈبل بنا دیں گے اب یہاں پہ ہم راؤنڈ کر لیں گے ایک آرم ہول ہم اس طریقے سے بنا دیں گے دیکھیں اس طرح راؤنڈ شیپ ہم دے دیں گے اب نیکس ہم نے اس کی چیسٹ اس کی فٹنگ اور اس کی لمبائی چوڑائی ہم نے رکھنی ہے تو یہاں پہ ہم نے ماب کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے چھے انچ اس کی جوڑائی رکھنی ہے یہاں پہ تو اسی طرح ماب کرتے ہوئے ہم اس کی فٹنگ رکھیں گے اور چیسٹ رکھیں گے سوری جو ہپس ہیں وہ جگہ ہم نے رکھنی ہے تو وہ ہمارے پہ تقریباً ساڑھے بائیس انچ ہے تو اس کو ہم ہاف کرتے ہوئے ساڑھے بائیس انچ کی جگہ ہم فولڈ کریں گے تو ہم اس کو ہاف کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے کپڑا ڈبل فولڈ میں ہے تو یہاں پہ کمیز کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً چوبیس انچ ہے تو اس کو بھی ہم ڈبل فولڈ کریں گے اس طرح سے اور ہم اس طرح سے اس کو ماب کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ماب کر کے اور یہاں پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں تو کمیز ڈبل فولڈ میں ہے تو اس لیے ہم انچی ٹیپ کو بھی ڈبل فولڈ میں رکھ کے کریں گے تو اب ہم اس کی لمبائی ماپ کر لیتے ہیں تو لمبائی ماپ کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے نیچے ہم نے پیچ لگانا ہے اس کی کمیز کی دامن پہ یورگینزا کا کپڑے اس کی دامن پہ ہم نے پیچ لگانا ہے تو اس حساب سے ہم اس کی لمبائی ماپ ہیں گے تو پہلے ہم اس کی فٹنگ کو جو ہم نے نشان لگایا ہے اس طریقے سے ہم مارکس کر لیں گے اس طریقے سے آڑا کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سیدھی لائن ڈرو کریں گے اس طریقے سے اور ان مارکس کو ہم سکیل کی مدد سے پھر ہم ملا لیں گے تو یہاں سے ہم یہ دیکھیں یہ اس کی سیٹ کی فٹنگ جو ہے نا ہمیں یہاں تک سلائی ہمیں یہاں تک یہاں یہاں سے آگے ہم نے چاک بنانے یہاں تک ہم نے اپنی سٹیچنگ کرنے اب ہم نے جو شرٹ ہے وہ اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مارکس لگائے ہیں جو ناپ کیا کہ وہ صحیح ہے تو یہ دیکھیں بلکل مارکس کے برابر ہیں جو وہ کامیز ہیں جس کے ہمیں فٹنگ چاہیے اس کے برابر ہے تو یہاں پہ جو ہم نے نشانہ لگایا تھے سکیل کے مدد سے ان کو ہم ٹراپک کر لیں گے اور جو ہمیں کٹنگ کرنی ہے وہ ہم لائن ڈراؤ کرلیں گے جو ہم نے مارکس لگایا تھے وہ ہم نے سٹیچنگ کے لگایا تھے اب ہم کٹنگ کا یہاں پہ لائن لگا لی ہے یہاں تک ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس لینڈ کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے تو دوسرے جو ہم نے مارک لگا تھے ان کے اوپر ہم لینڈ را کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی لمبائی بھی لے لیں گے تو یہاں تک ہمیں یہ چاہیے تو وہاں تک ہم لے لیں گے آرم ہول جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں سیٹس جو بھی ہم نے نشان لگایا ہے اس کے اوپر بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ کٹنگ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کی لمبائی ہم دیکھیں گے اس کی یہ دیکھیں کٹنگ اس طریقے سے ہم نے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بالکل آپ نے آرام سے کریں کیونکہ یہ کڑھائی والا کپڑا ہے اس پر ایک بروٹی ہوئی ہے تو یہ تھوڑا کٹنگ کرنا مشکل ہوتا تو آگے پیچھے کٹنگ نہ ہو تو یہاں پہ ہم نے پیچھ لگانا ہے تو کمیز کی جو ہمیں لمبائی چاہیے پیچھ اس کو پر رکھے اتنی ہم نے لمبائی رکھے تو جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ بھی ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ایک لینڈ را کر لیں گے جہاں تک ہمیں یہ کپڑا چاہیے تو باقی ایکسٹر کپڑا جو ہے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جو سیڈوں سے کٹنگ رہتی تھی وہ اور نیچے سے ہم جو ایکسٹر کپڑا تھا اس کو ساری ہم کٹنگ کر دیتے ہیں کینچی کے بعد اچھے تو یہ تھوڑا دبل کڑائی میں آگئے کیونکہ پڑا فولڈنگ میں ہے تو تھوڑے کٹنگ مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کڑائی ہے ساری تو یہاں پہ جو لینڈ را ہوئی بھی ہے ایکسٹر کپڑا ہم نے سارا کٹنگ کر لی تو یہ فرانٹ مزیدہ قریبا نے کٹنگ ہو چکی ہے تو بیک سائیڈ ہے وہ فرانٹ بیک سائیڈ کی اوپر رکھ کر ہم بیک سائیڈ بھی اسی طرح کٹنگ کر دیں گے تو اوپر سے ہم نے تھوڑا سا تچھے کٹنگ کرنے ہوتی ہے آرمول کی کندے کی تو وہ ہم نے کر لی ہے تو جو آرمول ہے وہ تھوڑا سا فرانٹ کا جو ہوتا ہے تھوڑے گہری اس کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہ بھی ہم تقریباً آدھے انچ اس کو مزید گہرہ کر لیں گے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑے اتنی گہری نہیں ہوتی تو بیک سائیڈ ہم نے رکھی ہے اور اس کے اوپر اسی طریقے سے ہم نے فرانٹ اوپر رکھ کر اس کے بیک سائیڈ کو بھی ہم نے اسی طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے لیکن آرمول ہم نے ہاف انچ چوڑا ہی رکھا ہے جو فرانٹ کا ہے وہ ہاف انچ ہم نے تھوڑا کٹنگ کر کے رکھا ہے تو اس کو ہم ایکٹر کپڑے کو ایکٹر کپڑے کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے بیک سائیڈ بھی اس طرح سے کٹنگ کر لیا تو ابھی تک جنرل ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں ہے اس کی جو شمیز ہے وہ ہم اس کے ساتھ کس طرح کٹنگ کریں گے یہاں تک ہم نے آپ کو ارنگنزہ کی کٹنگ دکھائی ہے اس کی فرانٹ اور بیک تو کمرس کر کے اپنی راچہ اگر ضرور کیجئے گا کہ آج یہ کٹنگ کے آپ کو صحیح سمجھ آئی کی نہیں آئی اور نیکٹ کس قسم کی ویڈیو آپ کو ہونے چاہیے تو مزید کٹنگ سٹیچنگ ایڈیاز کے لیے اور نیکٹ لینڈ ڈیزائن جس دیزائن کے لیے کسی بھی قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا ویڈیو آپ کو ملی گئے تو یہاں پہ لے آگے پچھے کرنے پہ اس کو میں براپر کر لیتی ہوں تو اس طرح کیسے تو یہاں تک ہماری یہ کٹنگ کا پلیٹ ہو چکی ہے تو نیکٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے شمیز یعنی کے انر کی کٹنگ آپ نے کس طرح کیسے کرنے پہ ملتے ہیں میں نے ایساں کس طرح کیسے کرنے پہ ملتے ہیں آپ نے کس طرح کیسے کرنے پہ ملتے ہیں کوئی شاہد پہ دیں ہوسان کو کم کروائیں ہوسان میں تو اس سے پیس ہی نہیں رکھا